بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میری یوٹیوب چینل ویلیج کوکنگ ریسپیز میں خوش آمدید آج کی ریسپی میں بنانے والی ہوں ملائی بریڈ رول کی ریسپی مسئدار سی جھٹ پڑ سی بلکل آسان سی کم بجٹ کم خرچ میں بننے والی ریسپی ہے تو چلے ویورز جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے روکیسٹے کے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں پلیز کنٹی کو پریس کریں ساتھ والے all notification کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ جائے تو چلے ویورز ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں مزدار سی سویٹ ریسپی جو کہ جھٹ پڑ سے بننے والی ہے تو دیکھیں ویورز یہاں پہ میں نے لے لیا ہے سب سے پہلے بریڈ پانچ سلائس میں نے لیا ہے بریڈ کے اس کی جو کنارے ہیں وہ میں کٹ کر لوں گی اس طرح سے چھوڑی کے مدد سے اس کو کٹ کریں گے ہم اس کو ہم اس ریسپی میں یوز نہیں کریں گے جو اس کے کنارے ہم کٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں ویورز ایک بریڈ کے میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے باقی یہ بھی اسی طرح کر لوں گی یہ دیکھیں ویورز ساری بریڈ کے سلائس کے کنارے میں نے کٹ کر لیا ہے اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے کسی اور ریسپی میں یوز کر لیں گے یا پھر اس کے بریڈ کرمز بنا لیں گے ہم تو دیکھئی ورس یہاں پہ میرے پاس ہے چینی ہاف کٹوری اس میں چھے سے سات دانے میں نے ہر علاچیوں کی ڈال دیئے آگے سے اس کا مو کھول دیا ہے ساری علاچیوں کا میں نے اس کو میں ڈالوں گی بلینڈر جگ میں اس کو اچھے سے بلینڈ کر لوں گی یعنی ہر علاچی اور چینی کا ہمیں پاورڈر چاہیے اس ریسپی کے لئے تو چلے ورس یہاں پہ چلتے ہیں پکانے کی طرف ایک چھوٹی سی میں نے اکڑائی رکھ دی ہے یہاں پہ اس کے اندر میں ڈالوں گی دودھ کھلا دودھ ہے میرے پاس آپ کے پاس ڈبے والا یا پیکٹ والا دودھ ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ یوز اس ریسپی میں اور وہ جلدی سے گاڑا بھی ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس دودھ کو اچھے سے گاڑا کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے ہاف لٹر لیا ہے دودھ کا کھلا دودھ ہے میرے پاس فل کریم دودھ ہوتا ہے یہ والا اس کو اچھے سے بوائل آنے تک پکائیں گے یہ دیکھیں ویورس یہاں پہ دودھ میں اچھے سے بوائل آ گیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے چینی اور ہری لائچیوں کا پاورڈر جو ہم نے بنایا ہے ابھی فریش والا آپ بھی کوشش کیا کریں ہر ریسپی کے لیے پاورڈر جو بھی چاہیے ہو تو فریش بنایا کریں اس سے ریسپی کا ٹیسپ بہت ہی مزک ہو جاتا ہے اور ڈبل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے ہاف ڈال دی ہے چینی کا پاورڈر اور ہری لائچیوں کا اور ہاف جو میں نے بچائی ہے وہ اسی ریسپی میں ہم یوز کر لیں گے اگر پھر بھی بچ جائے آپ کی تو کسی چائے وغیرہ میں آپ ڈال دیں ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی دودھ کو گڑا کرنے کے لیے ملک پاورڈر ہاف کٹوری ہے میرے پاس تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتی جاؤں گی ساتھ ساتھ چمہ چلاتی رہوں گی تاکہ اس میں گھٹلیاں وغیرہ یا لمس نہ پڑ جائیں اگر گھٹلیاں پڑ جائیں تو چمچ کے مدد سے آپ اس کو آسانی سے توڑ لیں جس طرح ہم کسٹرڈ بناتے ہیں اسی طرح ایک ہاتھ سے ہم ملک پاورڈر دلتے جائیں گے دوسرے ہاتھ سے چمچ چلاتے رہیں گے دیکھیں وہ سارا دودھ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ملک پاورڈر چمچ کو آپ نے اس طرح سے اولٹر کر کے گھومانے بلکل نیچے کڑائی میں یا کسی پتیلے میں آپ جس میں بنا رہے ہوں اس کو نیچے نیچے سے اچھی طرح سے چمچ گھومانی ہے تاکہ گھٹلیاں وغیرہ ختم ہو جائیں ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی پستہ بادام چھوٹے چھوٹے سے چوب کیے ہوئے دو سے تین چمچ ہے میرے پاس یہ تھوڑے سے اس میں سے بچا لوں گی گارنش کے لیے اور تھوڑے سے میں نے اس میں ڈال دی ہیں آپ کو کوئی اور ڈرائی فروٹ پسند ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اچھے سے اس کو گھڑا کریں گے ہم دودھ کو چمچ چلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ ایک دفعہ آپ نے اچھے سے مکس کر لیا تو پھر اس میں گھٹلیاں وغیرہ نہیں پڑیں گی تو چلے گئے ورس یہاں پہ چلتے ہیں بریڈ کی طرف اس کو ہم جو اس کے کنارے ہم نے کٹ کر لیا تھے سارے بریڈ کے اس کو ہم بیلن کی مدد سے اچھے سے بیل لیں گے ایک دفعہ تاکہ تھوڑی سی پتلی ہو جائیے اور رول کرنے میں آسانی ہوا میں کیونکہ ہم نے اس کے بنانے ہیں رول پھر ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے لیکن پہلے ہم سارے بریڈ کے سلائس کو اچھے سے رول کر لیں اگر آپ رول کر کے اس کو یعنی کہ بیلن کی مدد سے اس کو کریں گے نہیں بریڈ کو تو پھر آپ جب رول بنائیں گے اس میں کریکس پڑ سکتے ہیں اور کوشش کیجئے گا کہ بریڈ جو ہے وہ بلکل فریش لیں آپ تو ساری بریڈ کو اسی طرح میں بیل لوں گی اس کی فیلنگ ہم تیار کریں گے بلکل پرفیکٹ تیار کریں گے یعنی کہ جتنے بریڈ کے سلائس ہوں اس کے اندر ساری لگ جائے تو یہ دیکھیں گے کہ سارے بریڈ کے سلائس میں نے اچھے سے بیل لیے ہیں اب اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں ایک چھوٹی سی کٹوری میں دو چمچ سب سے پہلے اس میں ڈالوں گی ملک پاوڈر اور اگر آپ کی فیلنگ اس میں سے بچ جائے تو آپ کیسی اور ریسپی میں یوز کر سکتے ہیں ویسے آپ کے نہیں بچے گی آپ نے میری ریسپی کو اگر فالو کیا اچھے طریقے سے ویڈیو کو سکپ کر کے مت دیکھا کریں کوئی سب اسکپ مس ہو گیا تو آپ کی ریسپی خراب ہو سکتی ہے یہاں پہ میرے پاس ہے ملائی گھر کی دودھ کو جب ہم بوائل کرتے ہیں اس کے اوپر ملائی آت جاتی ہے وہ میں نے لیے دو چمچ میں نے ملک پاوڈر ڈالی ہے دو چمچ اس میں چینی کو پاوڈر ڈال دوں گی تو یہ دونوں چیزیں میں نے دو دو چمچ لیے اور ملائی جو ہے اس کو بھی اچھے سی مکس کرنے کے بعد یہ بھی میں دو چمچ ڈالوں گی تینوں چیزوں کو ناپنے کے لیے آپ نے چمچ ایک ہی استعمال کرنی ہے تو دیکھیں بس دو چمچ میں نے ملائی کی ڈال دیئے اس کو کروں گی اچھے سے مکس تاکہ چینی کا پاوڈر اور ملک پاوڈر اور ملائی اچھے سے مکس ہو جائے تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پنگ کلر پاوڈر فوم ہے میرے پاس اگر آپ ایسی سفید ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سفید ہی کر لیں آپ یہ ریڈی ہے بلکل اس میں اور کوئی چیز نہیں ڈالیں گے ہم اگر آپ کو کلر پسندے تو آپ ڈال دیں میں جو ہے بلکل چھوٹی سی بلکل پنچ اس میں ڈالوں گی پنگ کلر کا پاوڈر فوم میں یعنی کہ چمچ جو ہوتی ہے چاول کھانے والی اس کی جو پیچھے والی سائیڈ ہوتی ہے اس سے میں نے لی ہے ناپ کے بلکل زہرہ سا یعنی کہ جو پاوڈر فوم میں کلر ہوتے ہیں وہ زہرہ سا بھی آپ ڈالیں گے تو کافی کلر تیز ہو جاتا ہے اس سے تو بلکل ہلکا سا آپ نے ڈالنا ہے اس میں تو یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ کتنا پیارا اس کا کلر آ رہا ہے ہلکا سا ٹی پنگ کلر جس طرح کشمیری چائے کا ہوتا ہے کلر دیکھیں اچھے سے اس کو مکس کریں گے ہم مکس کرنے کے بعد پھر ہم بریڈ کے اوپر لگائیں گے اس کو اگر آپ کو کلر کوئی اور پسندے تو آپ کوئی اور کلر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ چلتے ہیں دودھ کی طرف جو ہم نے گاڑا ہونے کیلئے رکھا تھا کڑائی میں یہ دیکھیں دودھ اچھے سے گاڑا ہو گیا ہے یعنی کہ یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم نیچے اتار لیتے ہیں اب چلتے ہیں اس کی فیلنگ کی طرف یعنی کہ بریڈ کی جو رول ہم نے بنانی ہے اس کی اوپر فیلنگ کس طرح ہم لگائیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں مکھن بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے یوز نہیں کیا ہے مکھن کا کیونکہ ہم نے ملائی ڈالی ہے تو وہ بھی بریڈ کو سوفٹ کر دے گی یہ بریڈ کو سوفٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے مکھن بھی تو اس طرح سے کر کے ہم چمچ کی مدد سے بریڈ کی اوپر لگائیں گے فیلنگ آپ اس کو اچھے سے رول کریں گے بلکل آسان سی ریسپی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اگر اچانک سے میمان آ جائے آپ کی گھر میں تو آپ جھٹ پٹ سے باتوں ہی باتوں میں بنا لیں تو یعنی کہ میمان بھی دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے جھٹ پٹ سے اتنی جلدی یہ ریسپی کیسے بنا لی وہ بھی اتنے مزے کی تو انشاءاللہ میمان آپ سے یہ ریسپی پوچھ کر جائیں گے آپ نے کس طرح سے بنائی ہے چلیں بھی بس بریڈ کو رول کر لیتے ہیں ہم اس سائیڈ سے نہیں کریں گے جس سائیڈ سے بریڈ کی چوڑائی ہوتی ہے یعنی کہ بریڈ جس طرف سے آپ کو لمبی لگتی ہے لمبائی والی سائیڈ سے آپ اس کو رول کریں گے اس طرح سے دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل آسانی سے ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بیلن کی مدد سے بیل لیا تھا ایک دفعہ اگر ہم بیلتے نہیں تو اس میں کریکس پڑ سکتے تھے تو آپ نے بھی اس کو اچھے سے بیلن کے مدد سے بیل لینا ہے ایک دفعہ اس سے تھوڑی پتلی ہو جاتی ہے بریڈ اور پھر رول کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو دیکھیں گھر دوسرا پیس بھی آپ کے سامنے ریڈی کر رہی ہوں میں اس طرح سے اس کی اوپر ہم فیلنگ لگائیں گے اور پھر اس کو بھی اسی طرح رول کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل آسانی سے اس کو اٹھا کے رکھیں گے اس ڈش میں جس میں ہم نے فائنل کرنا ہے اس کو ریسپی کو باقی بھی اس طرح ہم ریڈی کر لیں گے تو ایلے کی ویورس پہ سارے رول کرنے میں ریڈی کر لیں گے اس کی اوپر بھوٹ ڈال دوں جو ہم نے کڑائی میں گاڑا ہو کیا تھا کڑائی سے نکال دیں اس بول میں ڈال دیا تاکہ ہمیں اس کی اوپر ڈالنے میں آسانی ہو جاتی ہے آپ کسی کٹوری وغیرہ میں بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ سارا دودھ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے دیکھیں آپ کو دیکھنے سے پتہ چل رہا ہوگا کہ دودھ کتنا گاڑا اور کتنا تھک ہے اور یہ بھی اس ریسپی کی جان ہے دودھ جتنا گاڑا ہوگا ریسپی اتنے مزے کی ہوگی اس کی اوپر سے ہم گارنش کر لیں گے پستہ بادام سے جو ہم نے تھوڑے سے بچا لیے تھے بہت ہی پیاری سی لوگ آ رہی ہے دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہے ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہتا ہے اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کریں اب میں آپ کو کٹ کے بھی دکھاتی ہوں اندر سے دیکھیں کتنی نرب موں میں گھل جانے والی ریسپی ہے یہ بریڈ اندر والی سائیڈ سے دکھاتی ہوں آپ کو جس سائیڈ سے کلر آ رہا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا پیارے لگ رہا ہے اور کھانے میں بہت ہی مہت ہی مہت ہی ہوگا آپ ایک ضرور ٹرائی کریں میری گرنٹی ہے سب کو گھر والوں پسند آئے گی سب کی پسندیدہ فیوریٹ ریسپی ہے یہ ملائی بریڈ رول تو چلے ویورس نیچ ویڈیو تک اجازت دیں تاکہ ہم آنے کے لئے اس طرح کی اچھی اچھی اور آسان سی ریسپی لے کر آئیں تو نیچ ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ